بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام ہائلائٹ کے ساتھ میں ہوں تاہا ناظرین اگرامی آج کے اس نشست میں آج کے اس پرگرام میں ہمیں جائن کیا ہے ارفان نمازرانجا صاحب نے جو کہ ایڈوکیشن آفیسر ہیں ٹرافک پولیس کے ارفان نمازرانجا صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اور آج کے پرگرام میں ہمیں جائن کیا ہے ہمارے پرگرام کے کو ہوسٹ شان اشرف نے شان اشرف سے بھی بات چیت کریں گے یہ بھی پرگرام کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو ارفان نمازرانجا صاحب سب سے پہلے تو آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا کہ آج آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہے پرگرام کے لیے یہاں پہ آپ آئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا آپ کا اور مجھے سب سے پہلے میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا اس محکمے کو جب آپ نے جائن کیا ہے ہمارے لوگوں میں ٹرافک کی سمجھ بوجھ کم ہے لوگ اتنے آویر کوئی نہیں ہیں جانتے کوئی نہیں ہیں سڑکیں بے ڈھنگم سی ہیں مسائل بے شمار ہے کیسا لگتا ہے کیسا ایکسپریئنس ہے اس محکمے کو جائن کر کے جی علم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت چکے ہیں آپ لوگوں نے دعوت دی اور یہاں ازاری خیال کا موقع دیا اور سیکنڈلی میں آپ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں آپ اتنا اچھا پروڈکٹیو پروگرام کرتے ہیں جس میں بڑی انفرمیٹیو چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں اور بڑی اچھے چھے اور بڑی پڑی لکھی سوسائٹی سے آپ مہمانوں کو بلاتے ہیں سیکنڈلی جہاں آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ چونکہ ہر ایک شخص اس کا اپنا اپنا ایک شوق ہے تو میرا یہ شوق تھا کہ پولیس کو جائن کریں تو دوہزار ساتھ میں ہم لوگ ریکروٹ ہوئے تھے گجرانوالہ ریجن میں تو یہ ریجنل ریکروپ میں تھی تیرہ سال ہم نے وہاں پہ گجرانوالہ میں ڈوٹی کیا تو ابھی یہ مجھے ایک مہندہ ہوئے ہیں ہم لوگ میرے دو تین اور ساتھی ہیں تو ہم لوگ ادھر منڈی باہدر میں ٹرانسور ہوئے ہیں ٹرافیک کے نظام کا جان تک تعلق ہے تو دیفینیٹی یہ ایک بڑا ایک پینفل تھی چیز ہے کہ ٹرافیک کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا بے ہنگم سا ہے تھوڑا سا ہی آزاد ہے تھوڑا سا ہی کہہ لیں اس میں لوگوں کو ٹرافیک آرنس نہیں ہے لوگوں کو ٹرافیک آرنس کی آگائی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرایفیک کوانین کی دیکھنے میں آتی ہے تو انشاءاللہ کوشش ہماری پہلے بھی یہی تھی ہے ہندگا بھی یہی ہوگی لوگوں کو ٹریک کوانین کے بارے میں آگاہ کیا جائے انہیں ٹرافیک کوانین کے بارے میں تعلیم دی جائے تاکہ وہ ٹرافک قوانین کو فالو کریں اور ہمارا جو ٹرافک کا نظام ہے وہ بیٹھو جب بالکل ناظرین آج کے اس ہائلائٹ پرگرام میں ہم ٹرافک کے حوالے سے بات کریں گے ارفان نواز رانجہ صاحب کافی ٹائم سے کافی عرصے سے ٹرافک کے حوالے سے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں یونیورسٹیز میں کالوجز میں جا کے تو آپ لوگ میسج بھی ہمیں کر سکتے ہیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں شان اشرف کی آج کے پرگرام میں ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آپ کے پرگرام کے میسجز پرگرام میں شامل کریں گے شان اشرف کون سے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں جب کل کر لے تو میں دو کمنٹس شامل کرنا چاہوں گا ارفان رانجہ صاحب ہے ارفان نواز رانجہ صاحب کو میسج بھی دے رہے اور سلام بھی دے رہے بڑے پیار ہیں ہمارے جو کشمائے اور تیسر بھی ہیں اور اس کے پاس سوال شامل کریں گے کہ ٹرافک آج دن با دن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ٹرافک کے نظام کو بنیادی سٹورم کس کو کون سے ہیں اس کے بنیادی سٹورم آپ دنیا کی کسی ملک میں بھی دیکھ لیں جو ٹرافک نظام ہے یہ اس کے تقریباً پانچ سٹورم ہیں تو سب سے پہلے انجنیرنگ ہے انجنیرنگ ہم لوگ کہتے ہیں کہ روڈ سٹرکچر ہے کہ جو ریاست ہے یا جو حکومتے ہیں وہ عوام کو ایک اچھا روڈ سٹرکچر دیتی ہیں تاکہ وہ اس روڈ سٹرکچر پہ ان سٹرککوں پہ جو ہے وہ اچھی اندال میں ٹرابلنگ کریں سیکنڈ آجاتا ہے ایڈوکیشن کہ لوگوں کو ٹرافک قوانین کے بارے میں آگائی دی جائیں انہیں ٹرافک قوانین کے بارے میں پڑھایا جائیں انہیں ٹرافک قوانین سکھائے جائیں تیسہ ہے انفورسمنٹ کہ پھر ایسے لوگ جو ٹرافک قوانین کی خلابرزی کرتے ہیں ان پہ پھر اس کون جو ٹرافک قوانین ان کا اطلاع کیا جائیں ان کو چلان جرمانہ کیا جائیں یا جو بھی سزا جرمانہ ہے وہ ان پہ لاغو کی جائیں تھلی ہے انوائرمنٹ کہ آپ نے جو اگر ٹرافک کا نظام ہے تو اس میں آپ نے اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی صاف رکھنا ہے یعنی اس کو جو ہے وہ پولوشن فری جو انوائرمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کو دینی ہے اس طرح ہاتھ لوگ گاڑنیاں دھوان چھوڑتی ہیں تو اس سے جو انوائرمنٹ ہے وہ جو ہے وہ پولوٹڈ ہو جاتی ہے تو اس سے اس ٹرافک کے اس دھوانے سے اس پولوشن سے آپ نے اس جو انوائرمنٹ اس کو بچانا ہے اور آخری جو ہے وہ انکروچمنٹ ہے یہ میں سب سے زیادہ اس کو عام سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں جو ٹرافک کے ٹرافک کی روانی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انکروچمنٹ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری عوام ہے اس کو احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کو جو ہے وہ ان ٹرافک کوئنین کے اگنس بلکل لی جانا چاہیے کہ آپ اپنی دکان کا سامان جو ہے وہ اپنی دکان کے بلکل سامنے سڑک پر رکھ کے بیٹن لیں اور آپ نے لوگوں کی جو گزرد ہے اس کو تنگ کیا ہوئے تو یہ جو پانچ بنیادی حصول ہیں ان میں میری ریکویسٹ جو دکانداروں سے ہے وہ یہ ہے کہ کائلی وہ جو اپنا جو سامان انہوں نے رکھا ہوا ہے دکانوں کے سامنے اس کو اٹھائیں پھر ٹرافک کوئنین کی پابندی کریں کہ جو کوئنین آپ کو دیئے گئے ہیں مہیا کیے گئے ہیں یا آپ پر جو لاغو کیے جاتے ہیں ان کی جو ہے وہ پاسداری کریں ٹرافک کوئنین کو سیکھیں ان پر عمل کریں انوائل وینڈ کو سافت رکھیں اور جو روڈ سٹرکچر الحمدللہ ہمارے دلہ کے ہمارے ملک کے بہت اچھے روڈ سٹرکچر ہے بڑی اچھی اچھی سڑکیں ہیں تو ان پر ایسا طریقے سے چلیں اور ٹرافک کوئنین کی پاکداری کرتے ہوئے چلیں جی بالکل ناظرینِ گرامی ہم انفان نواز رانجا صاحب سے بات چیت بھی کرتے رہیں گے کچھ مسائل پر بھی بات کریں گے کچھ آپ کی سوالات بھی شامل کریں گے آج کافی عرصے کے بعد انہوں نے ہمیں لارے لگائے ہوئے تھے آج ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے تو آج ہم ان سے اچھی خاصے انفرمیشن جو ہے وہ ضرور لیں گے اچھے فان نواز رانجا صاحب اکثر ہمارے مائنڈ میں ایک بات گردش کرتی ہے کہ جو ٹرافک کا ہم ایک ملک پاکستان میں رہتے ہیں پھر ہمارا ایک صوبہ ہے فرق ہے اسلامباد کے لوگوں کی ٹرافک کا اور منڈی بہاودین کے لوگوں کی جو جس طریقے سے سڑکوں پر ٹرافک چل رہی ہے why is this so happening کیوں یہ ہو رہا ہے اور اس کا ڈیفرنس کیوں ہے اس کے پیچھے reasons کیا ہیں کہ منڈی بہاودین کی ٹرافک بڑی بے ڈھنگم ہے بے ڈھنگم سے ٹرافک ہے جس کا دل کر رہا ہے وہ سڑکوں پہ بھی گلیوں میں بھی چالیس آٹھ پہ چلا رہا ہے لیکن اسلامباد میں لوگوں نے بیلٹس پہنے ہوئی ہیں ہیلمٹس پہنے ہوئے ہیں اور ٹرافک کا فلو ایک sensible نظر آتا ہے کیا فرق ہے اس کا اور وہ قانون ہم یہاں پر منڈی بہاودین میں لاکو کیوں نہیں کرتے بلکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ٹرافک کے پانچ ساتون ہیں وہ انہوں نے ان کو امپوز کیا ہوا ہے ریاست نے بھی اور ٹرافک پولیس نے بھی اور دیگر اداروں نے بھی یعنی آپ دیکھ لیں روڈ سٹرکچر کا اگر آپ موازنہ کرتے ہیں تو اسلامباد کا روڈ سٹرکچر ہماری منڈی بہاودین جلا سے اچھا ہے ٹھیک ہے فرنشڈ روڈ ہیں سائن پورڈز لگے ہوئے ہیں مارکڈ روڈ ہیں مارکنگ کی ہوئی ہیں اور اسی طرح ایک بڑی احساب کتاب سے انہوں نے وہاں پر روڈ کو میننز کیا ہوئے سیکنڈلی روڈ لوگوں کا روئیہ ہے وہاں پر میں نہیں سمجھتا کیونکہ ٹرافک قوانین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹرافک قوانین کی خلافرزی کریں تو وہاں پر ٹرافک پولیس نے قانون کا اچھا اطلاع کیا ہوئے جس کی وجہ سے وہاں پر لوگ ٹرافک قوانین کی خلافرزی کام کرتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا زلہ شہر خاص طور پر زیادہ کنجسٹڈ ہے باتی زیادہ ہے سڑکیں گو کے کھلی ہیں انگروچمنٹ کا ایشیو ہے اس کو ریموو ہونا چاہیے ہم نے پچھلے دنوں کمپین نے بھی دو تین کی انگروچمنٹ وہ انگروچمنٹ دوبارہ ویسی لگ گئی ہے یہ ہے کہ ہم اس میں کوشش ہی کر سکتے ہیں اور آپ اگر دیکھیں اسلام آباد کی اور منڈی باؤدین کی جو ٹرافک کی نفری ہے اس کا معزنہ کریں تو اس کے حساب سے منڈی باؤدین میں وہ ناٹے میں نمک کے برابر ہیں بیس لاکھ کی عبادی میں ہم صرف ستر لوگ ہیں تو وہاں پہ وہ نفری بھی زیادہ ہے تو اس حساب سے یہ چیزیں وہ ڈیفر کرتی ہیں وہاں پہ اچھا مول ہے لوگ اس کو ٹرافک قوانین کو فالو کرتے ہیں یہاں پہ چونکہ سڑکیں سوڑی اسی دیکھتانگ ہیں لوگوں کا رویہ تھوڑا سا منفی ہے ٹرافک قوانین کے حوالے سے تو قانون کا مکمل اطلاع تب ہی ہوتا ہے جب آپ اس پہ ایک مطلب ہے کہ فورس کی تعداد کو بڑھائیں پھر وہ جہاں فشاندی سے ڈیوٹی سارا انجام دے اور ٹرافک قوانین کی خلافتی پر لوگوں کو جو ہے اگر اسی معاملے کو ہم لاہور میں لے جاتے ہیں لاہور سے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں شادرہ کو دیکھتے ہیں تاتا صاحب کو دیکھتے ہیں وہاں پہ یہی منڈی والا صورتحال ہے لیکن جیسے ہی آگے ہم وہ سینٹرل ایڈیا میں جاتے ہیں اس کے گلبرگ میں چلے گے یہاں دوسرے ایریاز میں چلے گے وہاں پہ پھر وہی ماہ روڑ پہ چلے گے وہاں پہ ٹرافک سینس بڑھا اچھا ہے کیا یہ ہمیں ڈنڈے کی کوئی ضرورت ہے نہیں وہاں پہ پورے لاہور میں تو سیٹی ٹرافک پولیس جو ہے وہ ایک ہی ہے اور ہر جگہ پہ ڈیوٹی سارا جاں میں وہی کہہ رہا تھا کہ اگر اس ڈیفرنس کو ہم لاہور میں لے جانا ایک ہی سیٹی ہے داتا صاحب سے اس طرف ٹرافک کی صورتحال ہو رہا ہے اس سائٹ پہ ہو رہا ہے نہیں جہاں پہ بھی کنجسٹرڈ ایریا ہوگا جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں گے سڑکیں کام ہوں گے تانگ ہوں گے وہاں پہ وہ ٹرافک کاراش اسی طرح ہوگا جہاں پہ سڑکیں کھلی ہوں گی اور جو آبادی کام ہوں گی مثلا آپ رولے لیریا میں چلے جائے منڈی باہدین میں وہاں تو ٹرافک کا اتنا راش نہیں ہے ایسی ہی ٹرافک تو اسی فلو کے ساتھ وہاں بھی چال رہی ہے لیکن جو ہی وہ شہر میں آتی ہے یہاں پہ جونکہ گاڑیاں ٹرافک زیادہ ہو جاتی ہیں سڑکیں تانگ ہو رہی ہیں وہاں پہ یہاں پہ وہ ٹرافک جو ہے وہ تھوڑی سی سلو ہو کے چلتی ہے تو یہ ڈیفرنس وہاں پہ آ جاتا ہے جو بلکل ناظرین ابھی ہم شان کی جانب چلیں گے آپ کے کچھ سوالات ہیں وہ شان پوچھیں گے اس کے بعد میں ارفان نواز رانجا صاحب سے کچھ معلومات بھی لیتا رہوں گا آپ نے لیا بھی جی بالکل رانجا صاحب سب سے زیادہ حادثات کی شراب کن روڈز پر ہوتی ہیں عموماً دیکھتے ہیں آپ کے روڈز بھی چھوٹے ہوتے ہیں بھی بڑے ہوتے ہیں مین روڈ، یٹی روڈ، موٹر وے ٹائپ جی حادثات جو حادثہ کسی بھی روڈ پہ اس جگہ پہ ہی ہوگا جہاں پہ روڈ آن ایون ہوگی جہاں پہ روڈ تانگ ہوگی جہاں پہ روڈ جو ہے وہ روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی یا یہاں پہ آپ یہی ایریاز میں چلے جائیں کہ وہاں اکثر ایسی جگہ پہ حادثہ ہوتے ہیں یہاں پہ بلانگ ٹرن ہوتے ہیں یا آپ اترائی پہ حادثہ کو دیکھیں کہ وہاں پہ اور ایک ہوتے ہوتے ہیں اور جب آپ چڑھائی چاڑ رہے ہیں تو وہاں حادثہ ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ حادثات کی وجوات ہوتی ہیں ان میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے کہ اس کو ہم ہیومن ایرر پہ لے کر جاتے ہیں اس کو کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو حادثے ہیں وہ ہیومن ایرر پہ ہوتے ہیں انسانی غلطی کی بنا پہ ہوتے ہیں انسان ہونے وہ ڈرائیور ہی ہیں وہ ڈرائیور کی غلطی کے وجہ سے حادثے ہوتے ہیں دوسرا پھر روڈ ہیں ان کی وجہ سے جیسے میں نے بتایا روڈ کی جو صورت احال ہے اس کے پیشے نظرانی بن ہے بارش ہو رہی ہے یہاں پردباری کے علاقے میں آپ جاتے ہیں کنسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ حادثے ہو رہی ہیں پھر اس میں گاڑی کا ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے حادثے کا سبب بان جاتی ہے تاہر پھٹ جاتا ہے بریک فیل ہو جاتی ہے کچھ ہماری گاڑی ہیں فیزیکلی فٹ کوئی نہیں ہوتی فیٹنس آٹیس کے مطلب ہے اس کی فٹنس صحیح نہیں ہوتی اس کی وجہ سے وہ گاڑی بھی حادثے کا سبب بان جاتی ہے پھر پیڈیسٹیری یہ نہیں ہے سب سے بڑے حادثے کی باجائیں کہ جو لوگ ہیں پتے ہی نہیں ہم نے روڈ کو کھاں سے گروس کرنا ہے پھر ڈرائیورز کو نہیں پتا کہ جو پیڈیسٹیریان ہے ان کی کون سی جگہ ہے اور ان کا حق سب سے پہلے روڈ پہ آ ان کو ہم نے جگہ دینی ہے تو اسی طرح لوگوں میں اگائی نہ ہونے کے وجہ سے وہ حادثے جب وہ روم نہ ہوتے ہیں مصروف ڈرائیورنگ کہ سب سے زیادہ کیا ہے مصروف ڈرائیورنگ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ڈرائیور درانے ڈرائیورنگ کے علاوہ کوئی اور کامگار رہا تو اس کو مصروف ڈرائیورنگ کہتے ہیں مثلا ایک ڈرائیور ہے کہ موبائل فون سنتے ہیں آپ ٹیمک ریکارڈر چلا رہے ہو آپ کچھ کھا رہے ہو آپ جو سیڈی پلیئر ہے اس کو چھیڑ رہے ہو ڈیٹس بورٹ کو چھیڑ رہے ہو میٹ سیدھا کر رہے ہو سیڈ اگلس کر رہے ہو تو یہ اندرونی مسروف ہے اس کو ہم جو انٹرنل ڈسٹریکشن کہتے ہیں ایک پہلونی ہے اس کو ہم انٹرنل ڈسٹریکشن کہتے ہیں یعنی آپ اپنی توجہ کو سڑک سے روڈ سے ٹریفک سے ہٹا کر باہت کچھ دیکھنا شروع کر دیں کہ مثلا کوئی خوبصورت نظارہ دیکھنا شروع کر دیں یا کوئی حادثہ رون مواوض اس کی جانب آپ کی نظر چلی جائے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی آگے پھر جو ہے وہ پانچ اقسام ہیں یعنی اگر فرض کریں کہ درانے ڈرائیونگ آپ کا فون آ جاتا ہے تو فون جب آپ کی بیل فون کی بجی تو آپ کے جو کہان ہے وہ فون کی بیل کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو آڈیٹری ڈسٹریکشن کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو سماعت ہے اس کو متعاصل کرتے ہیں کہ آپ کی سماعت جو ہے وہ ٹیفک کی آوازوں پر جو ہے وہ فکس ہے اگر اس میں کوئی اور آواز آ جاتے ہیں بیل بل جاتے ہیں تو اس نے آپ کو ڈسٹریکشن کر دیا پھر آپ اس فون کو دیکھتے ہیں کہ کس شخصیت کا فون ہے یا وہ نمبر کونس ہے پھر آپ اس کے اپنی نظر جو ہے اپنی توجہ ہٹاتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر لے کے جاتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ ویجور ڈسٹریکشن کر دی ہیں پھر ہے آپ ایک آپ اپنے فون کو اٹھا کے اس کو ہم میانوال ڈسٹریکشن کر دیا ہے کہ آپ نے جو اپنا ایک ہاتھ ہے وہ سٹیرنگ سے چھوڑ کے آپ نے جو ہے وہ موبائل فون پکڑ لیا پھر اس کے بعد آپ نے فون رسیب کر کے اس کو کان کے ساتھ لگا لیا تو اس کو ہم جو ہے وہ مینٹل ڈسٹریکشن کہتے ہیں کہ آپ کا ذہن تقسیم ہو گیا کہ آپ فون کو آپ آپ پرائمری ٹاسک اور جو سکینری ٹاسک ہے اس کے درمیان آپ تقسیم ہو گئے کہ ڈرائونگ آپ کا پرائمری ٹاسک ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی اور کام کیا تو وہ آپ کا سکینری ٹاسک ہے اس کے بعد پھر آخری ہے ایک ایک اوگنیٹل ڈسٹریکشن کہ آپ جو ہے وہ سڑک کی تجزیہ کی بجائے آپ موبائل فون پر کی سی زباتیں کر رہے ہیں تو یہ جو سارے کام ہیں جو سارے ان سے رہے ہیں یہ مسروف ڈرائونگ ہے اگر درانے ڈرائونگ آپ ڈرائونگ کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو مسروف ڈرائونگ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا عرفان نواز نانجا صاحب کچھ بات کرنا ساؤں گا منڈی بہاودین کے میپ کے حوالے سے ہمارے کچھ منڈی بہاودین کے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ٹرافک بہت زیادہ جائم رہتی ہے فار ایگزیمپل چیما چوک ہو گیا ہاکی مال کے ساتھ جیل روڈ ہو گیا پھر کچھ روڈ ہو گیا پھر کچھ روڈ ہو گیا پھر کالج روڈ ہو گیا کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں پر اشارے لگوانے چاہیے کیا اشارے لگوانے سے یہاں پر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ٹرافک بلوگ تو نہیں ہوتی ہے البتہ سلو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مارکیٹنگ ایریہ ہے اور ایک ساتھ سیرے کے مقام پہ بھی ہو جاتی ہے بازار کا علاقہ یہاں پہ آکی مال ہے چیما چوکا یہاں پہ ہاؤسپیٹل ہو رہ رہے ہیں آگے سیول ہاؤسپیٹل ہے تو یہ سارا ایری ہیں جو ہیں وہاں پہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انگروشمنٹ ہے وہاں پہ لوگ گارنیاں کھڑی کر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ راستہ تانگ ہو جاتا ہے تو بلوگ بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ بلکل وہ بمبر تو بمبر سٹاپ ہو جائے لیکن سلو زرور ہو جاتی ہے اشارے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ انگروشمنٹ ہے کیونکہ اگر لگ بھی گئے تو اشاروں کی پابندی کوئی نہیں بلنا کرے گا کیونکہ ہم نے یہ ایکسپیرینس کے ایسی گجنوالا کے علاقوں میں دیکھے ہیں جو سیٹی ایریہ ہے وہاں پہ ایک دو چگہ ایسی ہیں جہاں پہ اشارے لگوائے لیکن وہاں پہ لوگ بلکل سکول ٹائم ہے یا آفیس ٹائم ہے تو وہ جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ سیٹی ایریہ ہے وہاں پہ رش بلکل بڑھ جاتا ہے اور ایک ٹرافک جمگھٹا سا بن جاتا ہے وہاں پہ اور آبادی زیادہ وہاں سے ساتھ والے گلیوں سے نکل کر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کھڑے کھڑے کہاں ہونا ہے اور ہم نے اپنی باری پہ اپنے حقی رائے گذر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ نیان ہی نہیں ہوتا وہ سیگنل کو وائلیٹ کر جاتے ہیں ان کو رکھے تو وہ کہتے ہیں میں تو دیکھے ہی نہیں ہوتا تو سب سے پہلو تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنا روئیہ بدلنا ہوگا جو ٹرافک قوانین ہیں انفرامل کرنے کے لئے روئیہ جو تعلیم ہے کہ کہتے ہیں کہ تعلیم ہی آپ کا روئیہ بدل سکتی ہے اگر کسی شخص کو ٹرافک قوانین کی تعلیم دے تو وہ سو فیصد اس کا روئیہ بدلے گا اچھا رفاہ نوازنانجا صاحب میں نے ایک بک پڑی تھی بگ مپ فیکٹس میں اس میں پڑا تھا کہ روڈ ہادثات جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ پیدل چلنے والوں کی ہوتے ہیں کیا یہ اس میں کوئی ہے حقیقت ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہادثی پیدل چلنے والوں کی ہوتے ہیں اور سو میں صرف 35% جو ہادثات ہیں پیدل چلنے والوں کی ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اور پھر جو ڈرائیورز ہیں ان کو خود یہ نہیں پتا کہ کس جگہ سے روڈ کراس کر سکتا ہے کیونکہ وہ خود تو اس کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں کہاں سے روڈ کو کراس کرنا تو وہ یہ کیسے جج کرے گا کہ کسی چوگ سے یوں ٹائم سے بندہ روڈ کراس کر سکتا ہے تو کئی ایسے کئی پوائنٹس ہیں روڈ کو کراس کرتے ہیں جہاں پر ڈیوائیڈر بنا ہوا تو یہ تو کانون نہیں ہے کہ آپ جہاں پر ڈیوائیڈر بنا ہے وہاں سے آپ کو روڈ کو کراس کرنا آپ روڈ پر آئے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے وہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایک کوٹ ہے گرین کراس کوٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹاپ لوگ کے لیسن کہ سڑکے کنارے رکھیں پھر دیکھیں پہلے دائیں دیکھیں پھر بائیں دیکھیں پھر دائیں دیکھیں ٹھیک ہے پھر لیسن اس کو ہم اس لئے کہتے ہیں سردیوں کے علاقے میں سردیوں کے موسم میں دن کی وجہ سے ٹریفک آپ کو نظر نہیں آتی تو سننا یہ ہوتا ہے کہ آیا کوئی ٹریفک یا گاڑی کوئی ادھر سے آ تو نہیں گئی ہوتی اس کو تسلی کر لیں ٹریفک کو رکھیں ٹریفک کو دیکھیں دونوں طرح پھر اس کی آوازیں سنیں جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ میں روڈ کو کراس کرلوں اور یہ کراس کرنا میرے لئے محفوظ ہے تو پھر آپ روڈ کو کراس کریں اسی طرح کئی پوائنٹس ہیں مطلب یہ پینتری چالیس پوائنٹس ہیں جو میں نے لکھی ہیں کہ اگر ان میں سے ہمارے جو عوام ہیں جس طرح کا ہماری عوام کر رہی ہے تو میرے کے لئے دو تین پرسنٹ لوگ بھی نہیں ہوگی جو ان کو فالو کر کے روڈ کو کراس کرتے ہوگی اور روڈ پر چلتے ہوگی جی شاہ آورٹ ٹیکنگ کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے کم جگوں پر مگنو ہے آورٹ ٹیکنگ کرنا پیسے تو جو ڈرائیوئر حضرات ہیں اب تو یہ ہمارا رویہ بن گیا ہے کہ ہم نے لیف سائٹ سے آورٹ ٹیکنگ کر دی ہیں وہ آورٹ ٹیکنگ تو نہیں اس کو کہتے ہیں اس کو ہم انڈر ٹیکنگ کہتے ہیں غلط سائٹ سے آور ٹیکنگ یا اس کو انڈر ٹیکنگ کہہ نہیں کرتے ہیں انڈر ٹیکنگ کرنے کا بھی مطلب حصول ہے کہ آپ گاڑی کے پیچھے محفوظ فاصلہ مریں پھر تائیں سائٹ میرے رہے ہیں اس میں سے پچھلی ٹرافیک کی صورتحال دیکھیں اگر کوئی گاڑی آرک اوور ٹیکنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو پہلے اس کو اوور ٹیکنگ کرنے دیں اگر وہ پیچھے روڈ آپ کے بالکل صاف ہے تو پھر آرک اوور ٹیکنگ کے لے جائیں پھر شیشن میں دیکھ کے رائی سائٹ والا اشارہ لگائیں کہ لینڈ چینج کریں پھر اپنی گاڑی کی سپینڈ جس گاڑی کو آپ نے اوور ٹیک کرنا ہے اس سے تقریباً دس کلومیٹر جو فی گھنٹ ہے اس کی سپینڈ بڑھائیں اس گاڑی کو آپ اوور ٹیک کر کے اسی لینڈ میں رہ کے آپ لیفت سائیڈ میرے سے گاڑی کو دیکھیں اگر لیفت سائیڈ میرے سے آپ کو وہ گاڑی جس کو آپ نے اوور ٹیک کیا ہے مکمل نظر آگئی ہے تو پھر آپ لیفت انڈیکیٹر لگا کر اسی لینڈ میں آلیں اب یہ اوور ٹیکنگ کہا کرنی ہے آپ نے اوور ٹیکنگ اس جگہ پہ نہیں کرنی جہاں پہ چوک ہو جہاں پہ یو ٹرن ہو جہاں پہ اترائی ہو جہاں پہ چڑھائی ہو جہاں پہ پل ہو جہاں پہ بلائنگ ٹرن ہو اور جہاں پہ بورٹ لگا ہوا ہو کہ یہاں سے آپ اوور ٹیکنگ نہیں کر سکتے پھر روڈ مارٹنگ میں دو ایسی لائنیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ اوور ٹیکنگ نہیں کر سکتے کہ اگر ڈرائیور کی رائٹ سائٹ پہ مسلسل لائن لگی ہوئی ہو تو آپ اس سیریاں میں اوورٹیک نہیں کر سکتے اگر ڈرائیور کی رائٹ سائٹ پہ غیر مسلسل لائن ہو تو پھر آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں اگر ڈرائیور کی رائٹ سائٹ پہ پہلی لائن اگر دو لائنیں ہیں تو پہلی لائن غیر مسلسل ہو اور دوسری مسلسل ہو پھر آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں وہ بھی اس صورت میں جب سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہوگی لیکن اگر آپ کے نائے ساتھ پر پہلی لائن غیر مسلسل ہے اور اس سے گھلی لائن جو ہے پہلی لائن جو ہے وہ مسلسل ہے اس سے اگلی غیر مسلسل ہے پھر آپ کو برٹیکنی کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا اچھا ارفان نواز رانجا صاحب سوالات کے بھی آپ جواب دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ ایک موٹیویٹر ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں ٹرافک کے حوالے سے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ہم لوگوں میں یہ ٹرافک کے حوالے سے سمجھ بوچ پیدا کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس پیڈ سٹریڈن کے لیے جو ہے وہ ایک رستہ پول کے اوپر پول سا بنا ہوتا ہے جس کے اوپر سونوں نے چل کے دوسری جانب جانا ہوتا ہے لیکن وہ درمیان والی جو گرین بیلٹ ہوتی ہے اس کو کروس کر کے پھلانگ کے پھر جاتے ہیں اسی طرح ہی ہمارے ٹرافک کے بشمار مسائل ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے میں یا آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں کیا یہ اس دور میں ممکن ہے جی بالکل ممکن ہے کوئی بھی چیز جو ہے آج کل میں تو میرے حساب سے ناممکن نہیں ہے لوگوں کو ہم نے ٹرافک قوانین کا شعور دینا ہے انہیں اگائی دینی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو جو اپنا اس کو ذمہ داری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے وہ بچوں کے سلیبس میں ٹرافک قوانین چامل کرے پہلی کلاس سے لے کے ماسٹر ڈگری تک بچوں کے جو سلیبس ہیں ان میں ٹرافک قوانین چامل ہونے چاہیے تاکہ وہ انہیں پڑھیں دوسرا آپ نے ٹرافک قوانین کی تشعیر کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ریاست کا چوتھا سٹون ہے تو اس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں میں ٹرافک قوانین کی تشعیر کریں اب الیکٹونک میڈیا ہے پرینٹ میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے مطلعہ ان تینوں فاند پہ ہم لوگ بڑے احسن طریقے سے اس کی تشعیر کر سکتے ہیں میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب چھٹی ساتھویں آٹھویں کلاس میں تھے تو اس ٹائم ہم جو ٹی 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 پہ ڈرامے دیکھتے تھے تو ان کے درمیان درامے کے وقفے میں جو کمرشل آتے تھے تو ان میں اکثر کمرشل ایسے ہوتے تھے جو ٹرافک سے ریلیٹڈ ہوتے تھے مثلا ڈرانگ پارٹین کا یا ایلمنٹ کا یا تو میں نے خود دیکھی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں ایسے کوئی کمرشل نظر نہیں آتے جو پبلک اوئرنس کے لیے ہوں وہ بلکل ہمیں ایک اتن نظر ہے اب چینل والے پیسے مانگتے ہیں وہ آپ دیتے نہیں ہیں نہیں ہے میں دیکھیں یہ میڈیا ریاست کا چوتھا سون ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ٹرافک پولیس ٹرافک پولیس کی اپنی ذمہ داری ہے وہ جہاں لوگوں میں جو قانون کا اطلاع کرتی ہے بنیادی طور پر وہ بھی اوئرنس ہی ہوتی ہے یا آپ نے کسی وائلیٹر میں خلا برجی کیا مثلا کسی نے ہلمٹ نہیں پہنا تو اس کو روک کے اس کا چلان کرتا ہے اگر وہ وائلیٹر اتنا بھی پوچھ لے آپ نے میرا چلان کیوں کیا تو وہ کہتا ہے جی میں آپ نے ہیلوٹ نہیں کرنا بھی تو یہ بھی بنیادی طور پر اوئرنس ہی ہوتی ہے اور یہ حفاظت کہہ لیں اس کو کہ وہ چلان جو ماننا نہیں ہوتا وہ آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ اس چیز پر وارننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز سے باز آجائیں یعنی اس وائلیٹر نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ کا حادثہ ہو جائے گا جو اس میں آپ کا جانریہ مان نہیں ہوتا ہے اچھا ریفان صاحب ہمارے جو بھی روڈ کے اوپر ٹرافک ہوتی ہے سوئٹ میں بھی سائیکل بائسائیکل ٹرالا گاڑی بس وہ سب کے سب کے پاس لائسنس موجود ہوتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے جب وہ وہاں پہ لائسنس لینے آتے ہیں ان کو آپ پڑھائیں یا ایجوکیٹ کریں سات دن چودہ دن ان کو اچھے طریقے سے پڑھائیں سمجھائیں اس کے بعد ان کو لائسنس ایشو کریں جی یہ فارنگ کنٹریز میں تو یہ کورسز ہوتے ہیں اس کو فورٹی ٹو ڈیز کا کورس ہوتا ہے جو لرننگ پیریڈ ہوتا ہے لرننگ کے بعد لائسنس لیتے ہیں تو اس کے فورٹی ٹو ڈیز جو ہیں لائسنس کی ٹرائی میں وہ فورٹی ٹو ڈیز لرننگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ کئی ادارے ہیں یا کئی ممالک ہیں وہ کلاسنز کرواتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں ہمارے ہاں جو کہ یہ اتنا زیادہ اس کو لاغو نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ٹرائفک پولیس گائے بگئے ڈرائیورز کو لاری اٹھنے پہ جا کے سکول کالچز میں یونیورسٹیز میں پبلک پیسز پہ جا کے سیمینار کرواتی ہے لیکچر کر دیتی ہے انہیں میڈیا کے طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلے ہمارے توسط سے ہی جو چیزیں ٹرائفک قوانین ہیں ان کی تشیر ہو جائے تو ہمیں ڈیفرنٹ فارملر ہم میگزین بناتے ہیں اس میں بھی ہم لوگ سکتے ہیں کیونکہ آج بھی حادثہ ہوا ہے مرالہ کے پاس شاید آپ کے علمے ہو جو پیکا وین اور ہائی ایس کا حادثہ ہوا ہے اس وقت سوچ جا تھا میں نے کہ اگر لائسنس لینے سے پہلے ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے مہینہ جو ہے وہ ان کو پڑھایا جائے تو پھر میرا خیال ہے کیونکہ جب آپ سیمنار دیتے ہیں ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی تیس فیصد پیپل ایسے ہوتے ہیں ایسے سپوڈنٹ ہوتے ہیں جو ڈیڈ ہوتے ہیں جو گھر بیٹھے ہوتے ہیں کچھ مارکیٹ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ آپ جو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں سب کے سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو بڑے اٹینٹیفلی سن رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی کام کرنا چاہیے یہ تو اداری کی پولیسی ہے جو میکمہ پولیس کی پولیسی ہوگی کہ اگر وہ کہتی ہے کہ جی لائسنس لرننگ لائسنس کے بعد آپ لوگوں کو فورٹی ٹو ڈیز کی کلاسز دیں اور یہ کمبلسری ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ ہم لوگ دیں گے اس کو اوبے کریں گے اور لیتے لیے ہے کہ جب ہم مجھا مالا میں جو بھی کرتے تھے تو جو ان کی ٹرائی ہوتی تھی یعنی تحریرین جان ہوتا تھا یا ڈائننگ ٹیسٹ ہوتا تھا تو اس سے پہلے ہم لوگ ان کو لیکچر دیتے تھے ان میں پانچر بھی تقسیم کرتے تھے جب وہ لرننگ لائسنس بنوانے کے لیے آتے تھے تو ہم انہیں وہ ایک اشاروں کی پانچرٹ یا ایک کتاب چاہنے ہم دیتے تھے تاک ان کو وہ یاد کر لے تو ڈیفرنٹ فارنز میں ہم گوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کو یہ ابھی بھی ہوتا ہے اچھا مینڈی بہاودین میں اگر کسی پرسن نے لائسنس لےنا ہے فار ایکزمپل میں نے لائسنس لےنا ہے تو مجھے کن کن مشکوں سے گزرنا پڑے گئے ہیں کن کن چیزوں سے آپ گزار کے کام پرسن کو مجھے لائسنس اسیو کریں گے اور جو آپ کی وہ ٹرائی جس طرح آپ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا لرنت بنوانا ہے اس کے لئے آپ نے آئی ٹی کارٹ کے ایک کوپی لے کے جانا ہے دو تسویلیں لے کے جانا ہے اور آپ نے سیول ہسپیڈل سے اپنا میڈیکل کروانا ہے وہ لنکے جائیں گے تو وہ آپ کو لرننگ لائسنس اسیو کر دیں لرننگ لائسنس کے بعد فورٹی ٹو ڈیز جو ہے وہ لرننگ پریاد ہوتا ہے اس میں اپنے ٹریک کا واننگ سیکھنے ہوتے ہیں تحریم دیمتان کے لئے وہ ڈرائیونگ سیکھنے ہوتی ہے آپ نے ڈرائیونگ ٹیسک کے لئے اس فورٹی ٹو ڈیز کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ فائل جمع کرواتے ہیں ٹیسک کے لئے اس میں دو تین فارمز ہوتے ہیں ان کو فیل کر کے تصویریں لگانی ہوتی ہیں فورٹی ٹو ڈیز بعد ایک میڈیکل ساڈک کے ڈابنسار لگانا ہوتا ہے ای ڈی کار کے کافی لگانی ہوتی ہے وہ لگا کے دو سو کے ٹکٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ڈرائیونگ ٹیسک کے وہ اپنے پی کرنے ہوتے ہیں وہ کر کے آپ ڈرائیونگ ٹیسک میں شامل ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا تحریم دیمتان ہوتا ہے اس میں ٹونٹی پیسچنز ہوتے ہیں اس میں جو پندرہ سولہ سترہ جو جس کے ٹھیک ہوں وہ پاس ہوتا ہے اگر وہ تحریم ٹیم میں کوئی فیل ہو جائے تو اس کو ڈرائیونگ ٹیسک کا اس میں شامل نہیں کرتے پ서 اٹھے پھر ڈرائیونگ ٹیسک ہوتا ہے وaboarde دائم ٹیسک کے پیر پر ہموں میں ڈرائیونگ ٹیسک میں اس میں کون سے لگا لگا کے کبھیی ایلشیاف بنا لیتے ہیں کبھی ہے شائب بنا لیتے ہیں کبھی جو جاغ بنا لیتے ہیں کے پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں غزر کے دکھائیں اشارے کی آپ نے کوئی سائے لگنے نہیں کرنی یا سب سے پہلے کہ کونسی گاری تو ڈیفرنٹ پویسٹنز ہم لوگ ان سے کر لیتے ہیں تو وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بعد اگر وہ بندہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ڈرائیونگ لیسنس ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے تقریبا ساڑھے سات سو بھی ٹکٹس ہوتی ہیں اور وان ایٹی ٹوپیس کے وہ کوریر چارجز ہوتی ہیں جو ادارہ انہیں بلیور کرتا ہے ان کے آؤس اڈریس پہ تو یہ سارا پروسیسٹر ٹیسٹنگ میں ساتھ کرتا ہے جو بالکل ابھی ہم شان کی جانئی پڑھیں گے شان سوالات آتا ہے ابھی تو سرین گنمی چل رہی ہے جیسا کہ سبیوں میں شدر ملچ کے پاس آپ دیکھیں گنوں کی ٹرالیوں بھی لائن ہوتی ہیں سر سرہ چوک سے پیچھے کافی بہت لمبی لائن ہوتی ہے اور دن بھی ہوتی ہے کافی اور اس وقت کیا طریقہ اپنا ہے جائے اس وقت حادثات جو ہے بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں گنوں کی ٹرالیوں کی باجہ سے ان کو بھی کوئی طریقہ کار یا شروط یا کس طرح آپ اگر چاہتی دوسری اپنے دوسرے سے جی بالکل سوال آپ نے بلکل دوسری کیا ہے چونکہ ایک تو وہ موسم اس طرح کا ہوتا ہے اس میں جو آپ کو دور تک دکھائی نہیں دیتا دون کی بجہ سے سیکنڈلی آپ اکثر آپ ٹریکٹو ٹرالیز پہ دیکھتے ہیں یا ٹرکوں پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اپنا جو سامان ہے وہ اپنی جو گاڑی کی بارڈی ہے اس سے باہر یا اس سے اوپر باہر نکالا ہوا ہوتا ہے یہ یہ بلکل بلا برزی ہے ان کے خلاف جو ٹریکٹ پولیس ہے وہ چلان بھی کرتی ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ ان گاڑیوں پہ ایسی گاڑیوں پہ اس سیزن پہ ریفلیکٹر جو ہے ٹیم لگنی چاہیے وہ چنگیں جب ان پہ لائک پڑے یا اپنا دھن بھی وہ اس سورت میں وہ نظر آتی ہیں یعنی ان کے تھانٹ یا بیٹ ان کا نظر آجاتا ہے جس کی وجہ سے جو کافی لوگ ہیں بہت اچھا ارفان نوازرانجہ صاحب اس سوالے سے ہی نا میں اس سوال میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا لازٹ یئر جب ڈی پیو صاحب نے بھی ٹریک ٹرالیز کے پیچھے وہ ریفلیکٹر ٹیپس لگوائی تو میں نے ایک دو شوگر ملز کو جو ہے وہ کالز بھی کی لیٹرز بھی لکھے کہ جی آپ یہاں پہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی اضافی بندے تائنات کریں اپنی جانب سے پرائیوٹلی طور پہ جو آپ کی یہ ٹریک کی جو روانی ہے اس کو برقرار رکھیں تو انہوں نے مجھے ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم حکومت کو پیسہ دیتے ہیں یا کوئی محکمے کو پیسہ دیتے ہیں اس حوالے سے سڑکوں کی مرمت کے لیے یا ویسے ٹریک کی روانی کے لیے تو یہ ان کو چاہیے کہ وہ بندے رکھیں کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے کیا شوگر ملز جو ہے وہ سلانہ پیسے دیتی ہیں کوئی محکمے کو یہ ٹرالیز کے لیے کیونکہ جب میں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا ساتھ ہی ڈی پیو صاحب نے وہ پھر ریفلیکٹر وغیرہ لگوانا شروع کرتی ہیں میں اپنے مطمئن ہو گیا تھا میں نے کہا کہ کام دو رہا ہے ریفلیکٹر تو عمومن ہم لوگ بھی لگاتے نہیں ہیں وہ لائٹس وغیرہ بھی لگ رہی تھی پیسے سلو موونگ پہ لگاتے ہیں ٹرالیز پہ لگاتے ہیں جو اس طرح کی گاڑیاں کرنے والی ہیں یا لوڈر گاڑی ہیں ان پہ ہم لوگ بھد لگاتے رہے ہیں تو یہ تو لگانی بھی چاہیے جو مالکان ہیں ڈرائیورز ہیں ان کو بھد لگانی چاہیے اور یہ اگر ہم لگا رہے ہیں تو یہ بھی ایک مطلب میں سمجھتا ہوں سب کیا جاری ہے یا ایک سرویس ہے پبلک کے لیے یہ ہم تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی شان سوالات جو محفوظ فاصلہ کس کو کہتے ہیں محفوظ فاصلہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کسی گاڑی کے پیچھے چل رہے ہیں ایک گاڑی آپ سے آگے ہے ایٹی کی سپیٹ پہ ہے تو آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کے اور اس گاڑی کے دنمیان میں ایسا فاصلہ جس میں اگلی گاڑی اگر بریک لگاتی ہے تو آپ باعفاظت اپنی گاڑی تو کنٹرول کر کے روگ لیں اس کو محفوظ فاصلہ کہتے ہیں اس محفوظ فاصلے میں جو میرمنٹ ہے وہ سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے کہ آپ کا اور آپ سے اگلی گاڑی کا جو فاصلہ ہے وہ تین سیکنڈز کامنا چاہیی تھی مثلا ایک گاڑی ایٹی کی سپیٹ پہ جا رہی ہے اور وہ کسی ایک خاص مقام سے گزرتی ہے مثلا کسی فیول سٹیشن کے قریب سے گزرتی ہے تو آپ کی گاڑی اس کے پیچھے تین سیکنڈز بعد اس فیول سٹیشن سے گزرنی چاہییے سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کاؤن کیسے کریں گے تین سیکنڈز یا آپ دیکھیں کہ کیسے اگر آپ گھڑی پہ دیکھتے ہیں اپنی کلائے والی گھڑی پہ یا گھڑی لگ گھڑی ہوئی ہے تو وہ تو ڈسٹیکشن ہوگی آپ کی بھی وہ ڈسٹیکشن ہوگی کہ آپ کی توجہ روڈ سے ٹرافک سے اور ڈرائیونگ سے ہٹ گئی اور آپ نے جو ہے وہ گھڑی کو دیکھا تو اس میں پھر وہ ریکومنی کے لیے آپ کو تین سیکنڈز آئی ہوتی ہیں تو آپ نے اس صورت میں کاؤن key کرنی ہے کہ سا quantity 1162123 تو یہ جب آپоче یہ کہیں گے تو وہ تین سیکنڈز کا ٹراف کیا نکل آئے گا تو اگلی گھڑی اور ایک مقام سے گزرتی ہے تو اس میں آپ نے کاؤنس ان کے لیے nữa ell 댓ور Moż 501,1002,1003 جو ہے وہ بھولیں گے تو آپ کے وہ تین سیکنڈز نکل آئے گے آپ اس قابطے کو دیکھ لیں کہ دادا لگا لے کہ میرا تین سیک tightly کا پاس جگہ ٹھیک ہو گیا اچھا اسی حوالے سے مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھا تھا اس وقت شہباز شریف وہ وزیراعلا تھے تو ان کو ہماری میں تو اس دپارٹمنٹ میں نہیں تھا تو دپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس نے ان کو ایک پروجیکٹر بنا کے دیا تھا کہ ہر گاڑی کے پیچھے یہ پروجیکٹر لگا دیں پروجیکٹر سکرین تھی چھوٹی سی جس طرح یہ عام بلب ہوتا ہے چھوٹا تھا اس کی بیک سکرین کے اوپر گاڑی کی سپیڈ دکھا رہی تھی کہ اتنی سپیڈ سے یہ گاڑی چل رہی ہے اتنا فاصلہ ہے پیچھے سے تو اس سے یہ تھا کہ ان کا موٹیو یہ تھا کہ پیچھے والی گاڑی کو اس سکرین سے دیکھے پتا چل جائے گا کہ گاڑی اسی پہ چل رہی ہے سوہ پہ چل رہی ہے یہ سارے معاملات تھے تو کیا یہ بھی کوئی بہتر عمل نہیں تھا شباز شریف صاحب نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا میں نے تو اس کے بارے میں نہیں پڑھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈرائیو کر رہتے ہیں تو ہم تیل گیٹنگ میں رہتی ہیں تیل گیٹنگ یعنی کہ ہم اپنی گاڑی کو چڑھا کے رکھتے ہیں ایسے ہی ہے جہاں وہ اگری گاڑی بریک لگاتی ہے تو اس پر مطلب ہے ہماری گاڑی جو ہے وہ لگ جاتی ہے اگری گاڑی کو ہٹ کر جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو محفوظ فاصلہ اگر دیکھیں اس سپیڈ کو جاج کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس گاڑی سے فاصلہ رکھنا ہے سپیڈ جات کریں گے انگلی گاڑی پچاس پر جا رہی ہے آپ کو وہ سکرین نظر بھی آ رہی ہے لیکن اصل چیز ہے کہ آپ نے ذہن کو بدلنا ہے آپ نے اپنے روئیے کو بدلنا ہے آپ نے اپنی ڈرائیونگ کو دیکھنا ہے کہ مجھے اس کے پیچھے رہنا چاہیے کیسے رہنا چاہیے سپیڈ کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے پہنجود آپ تیل گیٹنگ میں جا رہے ہیں یا انڈر ٹیکنگ کر رہے ہیں یا غلط اوٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہوگئے اشرفان حضران صاحب میں آپ سے آخر پر پوچھنا چاہوں گا کوئیسی ایسی دس چیزیں مجھے بتائیں میں روڈ پر نکلوں ان دس چیزوں پر عمل کروں میں بھی محفوظ رہوں گا جیزیں تو کافی ساری ہیں لیکن کوئیسی مین مجھے دس چیزیں بتائیں کہ میں بھی محفوظ رہوں اور میری وجہ سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہے ہیں سڑک پر چلنے والے ڈرائیونگ کا جو ایک کلیا یہ ہے کہ آپ نے محفوظ ڈائیونگ کرنی ہے محفوظ ڈائیونگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور آپ نے دیگر جو روڈ یوزر ہیں ان کی بھی جو جانو مائل ہے اس کی بھی فاضح کرنی ہوتی ہے پہلی چیز یہ ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ گاری پر نکلتے ہیں تو آپ سیٹ پیل ضرور کرنے سیٹ پیل اگر آپ پہنیں گے تو یہ جو گاڑی اگر اللہ نہ کرے آپ کی کہیں ہٹ کر جاتی ہے تو وہ سیٹ پیل جو آپ کی فرس ٹرائک ہوگی اس میں آپ کو شدید چوٹوں سے محفوظ رکھیں گے موٹر سیکل پہ جاتے ہیں تو ہیلمٹ پہنیں آپ ہیلمٹ جو ہے اس کی ایک بڑی امدہ مثال ہے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے اکسینٹ ہو جاتا ہے آپ کا بازو یا ٹانگ کھوٹ جاتی ہے تو آپ کی جان بچ جاتی ہے اگر آپ کی تھوگڑی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نہیں بچتے ہیلمٹ جو ہے وہ آپ کی تھوگڑی کی حفاظت کے لیے اب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہیں پہنتے ہیں تو اس کو ہم بوج سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شو آف کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے یا لوگوں کو دبانہ ہوتا ہے سامو سو جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہیلمٹ کا سب سے اچھا فائدہ ہے کہ اگر آپ گھر سے تیار ہو کے نکلتے ہیں تو آپ نے ہیلمٹ پہلے سب سے پہلے آپ کے بال محفوظ رہے گے آپ کے ہیلمٹ کا شیش ہے اس سے آپ کی آنکھیں محفوظ رہے گے آپ کے چہرے پر گردوں کو بھاگ نہیں پڑے گا جو ٹرافک کا شور ہے اس سے آپ کے کان محفوظ رہے گے ٹھیک ہے اگر آپ گھر سے تیار ہو کے نکلتے ہیں جہاں آپ پہنچیں گے آپ ہیلمٹ ہوتا رہے گے تو آپ کو ایک دفعہ اپنے بال ہی سیدھے کرنے پڑے گے باقی آپ کا چہرہ ماشاء اللہ صاحب ہیلمٹ ہمیں مارکٹ سے ملتے ہیں میرا خیال ہے کہ اسی پچاسی پرسنٹ ہیلمٹ وہ ہیں جو پانچ سو ہزار پر کی رینج میں ہوتے ہیں کیا وہ ہیلمٹ ٹھیک ہوتے ہیں اچھی کوالٹی کا ہیلمٹ لینا چاہیے لینا تو اچھی کوالٹی کا چاہیے لیکن ان سے بھی گزارہ ہو جاتا لیکن اصل چیز جو آپ کے جو آپ کی دماغ جو آپ کا جو سن ہے اس کی وہ کیسنگ ہے اگر موبائل جرہ آپ کو اس پر کیسنگ لگائی ہوئے تو کیسنگ دوڑتی ہے موبائل باجاتا ہے تو اسی طرح ہیلمٹ جو ہے اس سے آپ کا سر محفوظ رہے گا چلے ہیلمٹ ٹوٹ گیا نیا جگہ وہ اپنے ٹوٹ گیا وہ نہیں نہیں آئی ناظرین اگرامی ہم ارفان نواز رانجا صاحب کو وقتاً فوقتاً دعوت دیتے رہیں گے اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ جب ہم گفتگو کریں تو کسی اور چپٹر پر ٹرافک کے حوالے سے بات کریں پرگرام ہائلائٹ سے مجھے ارفان نواز رانجا صاحب کو شان اشرف صاحب کو اجازت دیجئے آخر پر کچھ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہنا چاہتے ہوں دو اشارت میرے ذہن میں آرہے ہیں ایک تو ان لوگوں کے لئے جو ٹرافک قوانین کی خلاورتی کرتے ہیں آپ جب بھی خلاورتی کریں تو اس شیئر کو ضرور دورا لیا کریں کہ سرخبتی نے بہت کی ملامت میری سرخبتی نے بہت کی ملامت میری جب بھی دوڑا کسی مور پر سکنل مانے اور دوسرا شیئر ہے کہ مطلب ہے کہ ہم ٹرافک پولیس سے ہمارا تعلق ہے تو آپ کی سبسز کے لئے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ جب بھی آئیں انشاءاللہ ہم آپ کو روڈ میں ملیں گے آپ کو ٹرافک ریگولیٹ کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو قانون لابو کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو سبسز کے لئے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے حساب سے ایک شیئر ہے کہ تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب بشارے فلے ملیں نظرین گرامی اپنے ڈھیر ساکھ آ رہے کی کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات